عوام نے انتشاری سیاست مسترد کر کے معاشی پالیسیز میں بہتری کو ترجیح دی جلسوں کے لیے میدان بھرنے کی کوشش کی بجائے عوام کی معاشی حالت بہتر بنانے کی ضرورت ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے جلسے دوہزار اٹھائیس میں کریں گے ابھی عوام سے کیے گئے وعدے پورے کرنے کے لیے محنت کا وقت ہے سیاسی انتشار کا مطلب عوام کو رلیف دینے کے عمل کو متاثر کرنا ہے معاشی چیلنج اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے قوم سیاسی جماعتوں ایداروں اور صوبوں کو بل کر کام کرنا ہوگا وزیراعظم آج لندن سے نیو یوک پہنچیں گے شہباز شریف اور قومی متحدہ جنرل اسمبلی کے 89 میں انجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے شہباز شریف اور انتونیو گوتریس کی ملاقات بھی تیر جس جس نے پنجاب کے اندر کوئی پولیٹیکل ایکٹیوٹی بھی کرنی ہے اس کو قانون کے اندر کرنی پڑے گی جو بدماش ہیں ان کی بدماشی نکالنی بھی آتی ہے اور قانون کو نافذ کرنا بھی آتا ہے یہ چیف نسس صاحبہ نے جو ہے وہ کل بڑی کلیرلی بتا دیا ہے وہ ہم یہ کر دیں گے یہ لاکھوں کا جنوس لے کے آنگے کون کون کتنی کتنی جنوسیوں کے ساتھ آیا سیاست کرنی ہے بل تو یہ سیاست کرتے نہیں دہشت گرد ہیں یہ دہشت گرد ہے یہ فتنہ پھلائیں گے قانون توڑنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے یہ سیاست نہیں دہشت گردی کرتے ہیں کال عوام نے فتنہ فساد کو مسترد کر دیا پی ٹی آئی کو لاہور میں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کال ان کے انقلاب کو جوتیاں چھوڑ کر بھاگتے دیکھا وزیر اطلاعات ازنا بخاری نے لفظی وار کرتے ہوئے کہا کہ گنڈا پور کا جلسے میں نہ پہنچنا مریم نواز کی فتح ہے مریم نواز نے پی ٹی آئی کے بدماشوں کو لائن لگوا کر گھر جانے پر مجبور کیا ازنا بخاری نے کہا لاہور کی کوئی گلی اور سڑک کچھی نہیں رہے گی مریم نواز نے پنجاب میں جو کام چھے ماہ میں کیے وہ پچھلے آٹھ سال سے نہیں ہو سکے پوسٹ کا دھماکہ خیز انکشاف امران خان اسرائیل کے حمایتی قرار اخبار کے مطابق وانی پی ٹی آئی اسرائیل کے حامی پاک فوج کے مخالف ہیں سابق وزیر اعظم نے اسرائیل کے خلاف عمامی سطح پر سخت سیاسی بیان بازی کی حقیقت میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے خواہش مند تھے امران خان اسرائیل کے لیے ہم خیال سیاستدان ہیں پاکستان کی اسرائیل دوست خارجہ پالسی کے سٹریٹیجک فوائد لیکن پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مضبوط مضاہمت کا سامنا جو اب جیروسلم پوسٹ ٹائمز آف اسرائیل کے مضامین آئے ہیں ثبوت آگیا ہے وہ شخص جس کی پوشت کے اوپر زائنس لوبیز پاکستان کو ہائی جیک کرنے کا پلان بنا رہی ہیں امریکہ کی کانگرس میں جب امران خان کی حمایت میں قرارداد پاس ہوتی ہے تو وہ تمام کانگرس میں جو اسرائیل کے سب سے بڑے حمایتی ہیں جو فلسطین کے سب سے زیادہ مخالف ہیں آپ کو وہ سب کے سب ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں جو امران خان کے لیے پاس ہوتی ہے یروشلم پوسٹ کے مضمون سے واضح ہو گیا یہودی لوبی بانی پی ٹی آئی کے پیچھے ہے وفاقی وزیر ایسن اقبال کا کہنا ہے یہ مضمون بانی پی ٹی آئی کی انٹرنیشنل میڈیا میں لوبی کا حصہ ہے کھل کر سامنے آ گیا ہے بانی پی ٹی آئی پروجیکٹ کا ماسٹر مائنڈ کون ہے اسرائیل اور بھارت کے حمایتی ارکان نے امریکی کانگرس میں بھی بانی پی ٹی آئی کی حمایت میں قرارداد پیش کی بانی پی ٹی آئی نے اپنی ہی فوج کے خلاف وہ مہم چلائی جو دشمن بھی نہیں چلا سکتا ان کی سیاست کا واحد مقصد پاکستانی معیشت کو کھوکلا کرنا ہے چند ججز نے بانی پی ٹی آئی کی حمایت کے لیے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی مولانا فضل رحمان کی زبانی سنا یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے مولانا سے کہتا ہوں آئے مل کر اس یہودی لوبی کا مقابلہ کریں بانی پی ٹی آئی کو ہمیشہ گولڈ سمیت کی سپورٹ حاصل رہی بانی پی ٹی آئی سے متعلق یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں سینئر وزیر سین شرجیل میمن کا کہنا ہے یروشلم پوسٹ کے آرٹیکل کے بعد جو اسرائیل سے نفرت کرتا ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے بھی نفرت کرے گا لندن میئر کے الیکشن میں بھی بانی پی ٹی آئی نے اسرائیلی امیدوار کی مہم چلائی تھی یروشلم پوسٹ کی خبر آنکھیں کھول دینے والی ہے یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کو ہم خیال شخص قرار دیا سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی اسرائیل سے معمول کے تعلقات چاہتے تھے یروشلم پوسٹ نے بانی پی ٹی آئی کا دو غلاپان تضادات کا پہلو بے نکاب کر دیا بھاری ادائیگیوں سے حکومت کو سرمایہ کاری کے لیے شدید مشکلات پاکستان میں کچھ آئی پی پیز کا گھناؤنا کردہ ہوش ربا انکشافات منظر عام پر آگئے کچھ آئی پی پیز نے غلط کانٹریکٹ کے باعث بجلی پیدا کیے بغیر حکومت سے اربوں روپے وصول کیے جس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے آئی پیز نے بنگلہ دیش اور ویتنام کے مقابلے میں اسی کپیسٹی کے ونڈز پلانٹس شار گناہ مہنگے لگائے آئی پیز نے جتنا امپورٹڈ فیول درامت کیا اتنی بجلی پیدا نہیں کی الٹا حکومت سے اربوں کی سبسیڈی حاصل کی آئی پیز حکومت کے اسرار کے باوجود فرنزک آڈٹس سے گرے ساں بیشتر آئی پیز چند با اثر خاندانوں کی اجارہ داری میں ہیں ملکی و غیر ملکی کرزیں اتارنے کے لیے حکومتی پلان سامنے آ گیا وزارت خزانہ کے مطابق حکومت با یک وقت کرزوں کی ادائیگی کی صلاحیت غیر ملکی ذرائع سے زیادہ سے زیادہ ریائیتی کرز لینے کی کوشش کی جائے گی غیر ملکی مالیاتی اداروں کے تعاون والے منصوبوں کو جد مکمل کیا جائے گا بجل بڑھانے کے لیے قومی بجل سکیموں میں بہتری لائی جائے گی پاکستانی برامدات کو فروغ دینے کے لیے آٹھ آشاریا پانچ ارب روپے کی منظوری وفاقی وزیر تجارت جام کمال کا کہنا ہے نئے ای ڈی ایف بورڈ کی تشکیل سے برامدات میں اضافہ ہوگا ایکسپو دوہزار پچیس اوساکہ جاپان میں پاکستان کی شرکت کے لیے منصوبہ منظور کیا گیا ٹیکسٹائل، ذرات اور عالمی برینڈنگ کے لیے اہم اقدامات جاری پاکستان کو بین القومی سطح پر مزید متعارف کروانے کے لیے وسائل فراہم کیے جا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا میں دور پھرنے سے موٹر سائیکل سوار کے زخمی ہونے کے واقعے کا نوٹس انسپیکٹر جنرل پولیس سے ریپورٹ طلب زخمی کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت مریم نماز کا کہنا ہے سخت احکامات کے باوجود دور پھرنے کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا فیصل آباد ایلائیڈ اسپتال میں تیودہ سالہ لڑکی سے مبینہ زیادتی کے واقعے کا نوٹس آئی جی پولیس سے ریپورٹ طلب کر لی ٹیماتر اور پیاس سمیت سبجیوں کی کاشت بڑھانے کے لیے کوپریٹیو فارمنگ متعارف کرانے کا فیصلہ پنجاب میں دو ہزار اکڑ پر بے موسمی پیاس اور ٹیماتر کی کاشت کا پروجیکٹ لانچ کیا جائے گا پانچ سے دس کاشتکاروں پر مشتمل ویجیٹیبل فارمر گروپ کو بیج کاد ڈریپ ان ایریگیشن اور سولرائزیشن پر سبسیڈی ملے گی نایار جنگلی جانوروں اور پرندوں کی سمگلنگ کے خلاف پنجاب حکومت کا کریک ڈاؤن مہکمہ جنگلی حیات نے تونسہ سے نایار نسل کا اوقع برامت کر لیا مارکٹ میں قیمت دس کروڑ روپے سے زائد ہے مہکمہ جنگلی حیات نے خفیہ اطلاع پر پولیس کے ہمراہ کاروائی کی ایک ملزم گرفتار مل بھر کی میڈیکل ڈینٹل کالجز اور جامعات کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے داخلہ ٹیسٹ ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار ستتر امیدواروں نے اٹھارہ ہزار سے زائد نشستوں کے لیے امتحان دیا سندھ بھر میں اٹھائیس ہزار سات سو امیدواروں نے ٹیسٹ میں حصہ لیا کراچی کے آٹھ سو اٹھاون نشستوں کے لیے بارہ ہزار آٹھ سو چھالیس امیدواروں کی شرکت پنجاب میں اٹھاون ہزار تین سو اسی امیدوار شریک ہوئے خبر پختونخواہ میں مجموعی طور پر بیالیس ہزار تین سو انتیس امیدواروں نے ٹیسٹ میں حصہ لیا داخلہ ٹیسٹ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات امتحانی مراکس کے اطراف میں موبائل فان سرویس معطل رہی سپیریئر یونیورسٹی سمیت چھے نجی یونیورسٹیز کا پی ایچ ای سی کے ساتھ معاہدہ وزیراعلا پنجاب ہونہار سکولرشپ پروگرام کے تحت تقریب میں چیئرمین پی ایچ ای سی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے ایم او یو سائن کیے معاہدے کے تحت ہونہار طالبہ کے تمام تعلیمی اخراجات پنجاب حکومت اور مطالقہ یونیورسٹی عطا کرے گی چیئرمین ایم سی پروفیسر ڈاکٹر چودری عبد الرحمن کا کہنا ہے امید ہے آنے والے سالوں میں تعلیمی وظائف میں وزید اضافہ کیا جائے گا اور امید ہے کہ حکومت سکولرشپ سکیم میں تمام نجی یونیورسٹیز کو شامل کرے گی خبر پخت انخواہ حکومت کا زم ازلا کے ہونہار طالبہ کو مہانہ وظائف دینے کا فیصلہ ہونہار طالبہ کو مفتعلیم کے ساتھ ساتھ مہانہ تین ہزار روپے دیے جائیں گے وظائف کے لیے دس دس طالبہ اور چار چار طالبات کا انتخاب کیا جائے گا منتخب طالبہ کو میاری تعلیمی ایداروں میں داخل کیا جائے گا اسرائیل نے ظلم کا بازار گرم کیے رکھا مسجد اقصہ سہونی قبضے میں ہیں اسرائیلی مصنوعات کے بائیکارٹ کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے وقت آگیا ہے کہ امت کو یک جا ہونا پڑے گا امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نائم و رحمان کا ایکسپو سینٹر میں تقریب سے خطا کہا عوام کو آمن اور بنیادی سہولیات کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے یہ کام نہیں کر سکتے تو حکومت کس لیے آئیے